برطانوی اخبار دی گاڈین نے نواز شریف کو دوستو ایسا خطاب دے دیا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چڑھتے ہیں اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر کروڑوں روپے بھی خرچ کر چکے ہیں کہ بس ان کو یہ خطاب نہ دیا چاہے اور وہ یہ ہے سوپر لادلہ عمران خان پر یہ تنس کیا کرتے تھے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ ہے لیکن نواز شریف کو اب سوپر لادلہ کا خطاب مل چکا ہے کیا انکشاف کیے ہیں برطانوی اخبار نے اور مختلف صحافیوں نے اس پر کیا کہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس الزام کے باوجود کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے باوجود نواز شریف کے لیے حلقہ بندیوں میں حیرہ پھیری کی گئی ہے تاکہ نواز شریف کو اقتدار کی کرسی تک لائے جا سکے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں تیرہ سو سے زیادہ کمپلینس آئی ہیں جو حلقہ بندیوں میں حیرہ پھیری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے برطانوی اخبار نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نواز شریف اس وقت فیورٹ بندہ ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اس سسٹم کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں سب کو دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن نظام ننگا ہو چکا ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور نا شرم آ رہی ہے کسی کو کہ عوام سب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم وہی کر رہی ہیں جو ستر سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کچھ صحافیوں نے دوستو اس پر کومنٹ بھی شیئر کیے ہیں برطانوی اخبار دی گاڑیا نے بھی نواز شریف کو سوپر لادلا پلس کا خطاب دے دیا ہے طاقتور لوگ اسے لانا چاہ رہی ہیں الیکشن کمیشن اس کے لیے حلقہ بندیوں سے لے کر ہر واردات کر رہا ہے حرمید سنگھ نے کہا کہ ہلکہ بندیاں تبدیل کر کے نواز شریف کو فائدہ پہنچانا سیاسی انجینرنگ ہے الیکشن کمیشن پر نواز شریف کے حق میں ووٹنگ کا نقشہ تبدیل کرنے کا الزام برطانیہ کے اخبار دی گاڈین کی تہلکہ خیز ریپورٹ فہیم رضا نے کہا کہ بریکنگ نیوز برطانوی اخبار دی گاڈین نے نواز شریف کے خراف چارج شیٹ جاری کر دی ہے پاکستان میں مجودہ الیکشن کمیشن اس وقت دھاندلی کا ڈیرہ بن چکا ہے جبکہ محمد اسامہ غازی نے کہا کہ اندر باہر سے آوازیں آ رہی ہیں دنیا بھر کا میڈیا جان چکا ہے پہچان چکا ہے